اگلا سوال ہے کہ کیا عورت قربانی کا جانور زبا کر سکتی ہے تو دیکھئے اس کا جواب یہ ہے کہ بلکل کوئی بھی عورت قربانی کا جانور زبا کر سکتی ہے اس کی دلیل صحیح بخاری کی حدیث ہے صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے حدیث عمر 5.501 اس میں ایک واقعہ ذکر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک عورت بکریاں چرا رہی تھی تو اچانک ایک بکری مرنے لگی یعنی وہ تکلیف میں آئی اور اس کی موت ہونے والی تھی تو اس عورت نے کیا کیا پتھر کا ایک ٹکڑا اٹھایا اس کو توڑا اور اسی پتھر کے نوک سے بکری کو زبا کر دیا زبا کرنے کے بعد گھر والوں کے سامنے لے کے پیش کیا کہ مرنے لگی تھی ہم نے زبا کر دیا تاکہ وہ حلال ہو جائے کھا سکیں اس کو تو گھر والوں نے کہا کہ نہیں ہم اس کو نہیں کھا سکتے ایک عورت نے زبا کیا ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے پوچھیں گے پتہ کریں گے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کھا سکتے ہیں تو ٹھیک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور یہ سوال رکھا کہ عورت نے یہ جانور زبا کیا ہے کیا ہم کھا سکتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے کھا سکتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں ہے تو آپ سسم نے عورت کے زبا کیے ہوئے جانور کو کھانے کے لئے کہا تو اس حدیث سے یہ مسئلہ نکلا کہ ایک عورت بھی جانور زبا کر سکتی ہے اس کا زبیہ حلال ہے اس کا زبیہ موتبر ہے تو جب اپنی جگہ پر یہ مسئلہ ثابت ہو گیا کہ عورت بھی جانور زبا کر سکتی ہے اور اس کا زبیہ حلال ہے اس کا زبیہ موتبر ہے تو پھر یہ عورت قربانی کا جانور بھی زبا کر سکتی ہے اس میں کوئی حرش کی بات نہیں ہے بلکہ ساتھ ہی میں یہ بھی آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ اگر کوئی عورت قربانی کے دن اتفاق سے ناپاک ہو عورتیں مہینے میں دو حالتوں سے گزرتی ہیں یا تو پاک ہوتی ہیں نماز پڑھنے کے لائق ہوتی ہیں یا ناپاک ہوتی ہیں نماز پڑھنے کے لائق نہیں ہوتی تو اگر قربانی کے دن اتفاق سے وہ ناپاک ہو تو اگر وہ یہ سوچے کہ قربانی کا جانور زبا کرنا تھا لیکن اتفاق سے ناپاکی کا مسئلہ ہے تو جانور زبا کریں یا نہ کریں تو اس میں بھی کوئی حرش کی بات نہیں یعنی اس حالت میں بھی ایک عورت قربانی کا جانور زبا کر سکتی کیوں اس کی دریل یہی صحیح بخاری کے حدیث ہے کہ جب اس عورت کا تذکرہ ہوا نبی کے پاس کہ اس عورت نے بکری زبا کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تفصیل نہیں پوچھا کہ بھئی یہ بتاؤ وہ عورت جب زبا کر رہی تھی تو پاک تھی کہ نہ پاک جبکہ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھنا چاہیے تھا اسی لئے فقہ نے قادہ بیان کیا کہ اللہ تاخیر البیان ان وقت الحاجہ لا احجوز کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی ایسا موقع پیش آئے اور وہاں پہ وضاحت ضروری ہو اور آپ نے وضاحت نہ کی اس کا مطلب اس کے گنجائش ہے تو اگر عورت کا ناپاک ہونا کوئی مسئلہ بن سکتا تھا تو آپ کے لئے ضروری تھا کہ آپ پوچھتے کہ عورت نے زبا کیا بوقت زبا یہ پاک تھی کہ نہ پاک لیکن آپ سسن میں ایسا کوئی سوال نہیں کیا تو اس بات کی دلیل ہے کہ عورت اس حالت میں بھی قربانی کا جانبر زبا کر سکتی ہے خلاصہ یہ کہ عورت قربانی کا جانبر زبا کر سکتی ہے اس میں کوئی حرش کی بات نہیں ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں آئی پلس ٹی ویڈیوز بنانے میں